موسیقی کس کی سرکا اور جس جگہ ہم موجود ہیں اس وقت جس ہلکے میں ہے اس کی چرچہ آج کل بہت زور سور سے ہو رہی ہے یہ ہلکہ ہے حالانکہ ہارے ہوئے کیانیڈیٹ ہیں پھر بھی یہ ہلکہ ہے چودری بیریندر سنگھ کا اچانا ہے یہ اب چودری صاحب کانگریس میں ہیں نہیں ہیں یہ شاید چودری صاحب کو بھی نہیں پتا ہے کہتے ہیں وقت آنے پہ تیہ کریں گے لیکن یہ ایک ایسا علاقہ ہے یہ ایک ایسا ہلکہ ہے جہاں پہ چودری بیریندر سنگھ کا دب دبا رہا لگاتار سات بار وہ اس علاقے کو ریپیزنٹ کرتے رہے منتری بھی رہے لیکن پچھلے چناؤں میں آئین ایلڈی کے اوم پرکاس چوٹالہ سے وہ ہار گئے حالانکہ ہار محض 661 یا کچھ ایسی ساڑھے چھے سو ووٹ کی رہی لیکن ہارنے والا ہارا ہی کہلائے گا اور جیتنے والا جیتا ہوا ہی کہلائے گا اگلی سرکار جو بنے گی اس کی کیا روپ ریکھا ہو سکتی ہے کیسی سمبھاونائیں ہیں یہ جرہ سمجھنے پہنچے ہیں ہم اچھانا کانگریس کی طرف سے ہی بات کر لیں ابھی کارکرم شروع ہونے کے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ کانگریس میں ایک تو کانگریس اندرہ والے لوگ ہوں گے اور کچھ کانگریس بیریندر والے لوگ ہوں گے یہ تو آپ کی جو چمک ہے کرتے پیجامے کی وہ چودری بیریندر سنگھ والی چمک ہے تو یہ چودری صاحب دو نو پہ کب تک سواری کریں گے دو نو کہوں یا تین چار پانچ نو پتہ نہیں کتنا نو ہے ایسا ہے جی اچھانے میں کوئی نو نہیں یہاں تو چودری بیریندر سنگھ کی کانگریس ہے کانگریس کا یہاں کوئی وجود نہیں یہاں تو چودری بیریندر سنگھ کانگریس میں تو کانگریس کا وجود نہیں کانگریس کا کوئی یہاں لینہ دینا نہیں یہاں تو دو ہی ووٹ ہے چودری بیریندر سنگھ اور ان کا انٹی ووٹ کسی پارٹی کا یہاں کوئی لینہ دینا ہے یہ باقی کانگریس والے بھی سہمت ہیں اگر کئی بار بیریندر سنگھ کانگریس سنگھ پڑھو نا اگر کہتا ہے اگر کہتا ہے اگر کہتا ہے موسیقا 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 ہے اچھانا یہاں جو اس مینی سیکٹریٹ کی جو بیلڈنگ ہے سارے اپس آج ایک ہی بیلڈنگ کے اندر ہے یہ آٹھ دس کروڑ روپے کی لاغصی ہے چودری برندر سنگھ کی دین ہے اور اوم پر کا چھوٹالا جی ہماری ساتھ لگتی چیٹ سے بھی دائک تھے نروانے سے بھی دائک تھے انہوں نے اچھانے میں کیا کیا انہوں نے تو چاہ آپ چودری برندر سنگھ کا بتا دیجے نا تین کام بتا دیجے بیلڈنگ کے آگے بڑھ جائیے چودری برندر سنگھ نے یہاں رجبائیوں سے لے کے روڈوں سے لے کے مینی سیکٹریٹ کی بیلڈنگ سے لے کے ایک سنسطہ بنایا کہ کولیج یہاں لوگ بچوں کو پڑھنے کے لیے بنایا ہے اور آپ کو پتہ چودری برندر سنگھ کبھی زیادہ پاور میں نہیں رہی انیس سو اکیانو میں چودری برندر سنگھ ادائک تو ضرور بنے پھر چودری بجنلہ میں تو ان کو بڑا پاور فول سمجھتا تھا آپ کہتے ہیں پاور میں نہیں رہے میں تو بڑا پاور فول سمجھتا تھا اپنا پیٹ بڑھتا ہے انہوں نے کہاں پاور نہیں ہے پاور کیوں نہیں ہے جب یہ کچھ سی لیتا لال بکتی لیتا کھانا دی باور یہ ہے یہ بھائی صاحب کہتے ہیں برندر سنگھ نے بکاس کیا ہے لیکن پتہ کاروں سے برندر سنگھ کہتا ہے اوڈا صاحب نے اچانے میں کچھ لی کا کان سے بکاس آگا پوچھو ان سے برندر سنگھ نہیں ہوگی چار ملنے پہلے چودری بھریندر سنگھ نے ان کو تیس مانگے دی تھی یہ کہہ رہے ہیں نا بھائی کچھو ان تیس مانگ میں سے چودری بھریندر سنگھ ساری منظور کر کے گئے تھے ان پر کسی ایک پر کام شروع ہوا ہے سنگل ایک مانگ پر کام شروع ہوا تو بولو بھریندر سنگھ کچھ نہیں ہے جل کے جو انہوں نے کولج میں مانگ کیا تھا وہ ایک یہ تو دیکھیں آپ لوگ دونوں کو دیکھ کر کے ایدھر کے لوگ دیکھیں کتنے شانتی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو ایک تیا ہوتا ہے نا گزرہ پتر اگر ایک سکول کا چپڑا سی گزرہ پتر پڑتا ہے چی ایم کے سامنے کیا اس کو مجھایا ہے وہ کیا مذہور کریں اس نے اپنے مان کیا تھا مانگ کیا تھا یہ کانگریس کی جو آپ سے کھیچتانے لڑائی ہے اس میں کیا اس علاقے کا مطلب جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہی تھا وہ نہیں ہوا اور دوسرا سوال یہ پورا علاقہ جو ہے آئین ایلڈی کے گھڑ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے آئین ایلڈی نے کیا ایسا سر آئین ایلڈی کے میں جو بات بتاتا ہوں سیکٹری ایٹ کی بات سامنے آئی ہے جو دو ازار چیئر کے اندر پنچہ ایٹ سمیت نے یہ جمیندی دی یہ پاس کیا تو سیکٹری ایٹ وہ گوسنا چوتریوں پر گاست ہوتا لگی تھی بعد میں تو انہوں نے تام کر کے سرے لینے کی کوشش کی جاری یہ سر آسر گلت ہے یہ چوڑالا صاحب نے سیکٹری ایٹ دیا تھا اور رہی بات ایک بانگر سکسا سمیتی جو بریندر سنگھ نے لوگوں کے ساتھ بڑی تھگی کی ہے بانگر سکسا سمیتی بنا کر کے اپنا کولیج بنا لیا اور اب یہ کیا نام ہے اس نے اپنا بولتے ٹرسٹ بنا لیا اس کے اوپر پورا قبضہ ایٹ پھٹ کے نو کیلے انہوں نے دبا لیا ہے سرکاری زمین بلکل لوگوں سے پیچہ کیوں لیا ڈیجے پی کا جیسے آج ہوا ہے بیجے پی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں بھئی ہماری اتنی ہے ہم اکلے سخصم ہیں لیکن بیجے پی ہریانہ کے اندر بیجے پی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک لہر تھی موٹی کے نام سے اسی حساب سے یہاں جو سٹھیں آئی ہیں وہ سٹھیں آئی ہیں لیکن آئی این ایل ڈی جو ہے وہ پورا ہریانہ کے پردیش کے اندر اس کا وجود ہے اور یہاں سے بھی چودری امپرگازی چوٹالا جو پہلے بھی یہاں سے ویجائی روشیت ہوئے تھے اور اب بھی جب شمع آئے گا تو آدھرینی چوٹالا صاحب یہاں سے ایلیکشن لڑیں گے اور پھر یہاں سے جیت کر ہریانہ پردیش کے مکہ مندری بنیں گے یہ جانے آپ لوگ سنتے رہی ہیں سب اور اس کے لئے جواب لیتا ہوں ہمارے پاس تو پیشہ تو ہے نہیں لوگ دل جیسے اور کانگریس کی ترے ہم تو پیش دل چل کے بوٹ مانگتے لوگوں دے دون نو برسٹہ چاری لوگ دل والا جیڑ میں پڑے ہاں سے ٹالا ایماندار ہوئا بابو بیٹا جیڑ میں ہے نو بلے آوے گا وکاس کرے گا نروانہ تھا یہ امیلے بنا پڑوسکال کا ہے ایک ایک کام گناہ دے وہ ایک کرے ہوں انہوں نے سی ایم تھا ٹھیک ہے چھ سال سی ایم رہا اور یہاں وکاس کی سونا بات وکاس جتنے چیز ہوتنے نہیں ہو رہے ہوئے ہوں گے اس کے کسی کے ہوئے ہیں تو ان کو بتاؤگا لیکن آم آدمی پارٹی اب کی بار پیدل سنگرز کر کے گاؤں گاؤں جا کے ہر لوگوں کے من میں بھی ہے میں ہم براشتہ چار سے مکتی چاہتے ہیں آج تک کبھی بھی اوپرگاست چوٹالہ جی یا کوئی بھی پارٹی رہانہ میں بغیر بیجے پی کے سمجھو تک کبھی تک نہیں بنی ہے کبھی بھی نہیں بنی ہے اوپرگاست چوٹالہ جی یہ کہتے ہیں کہ میں نے بکاس کیا تو کیا کس کے دم پر بیجے پی کے دم پر کیا ہے ایک بار بھی جتنی بار بھی انہوں نے کہتے ہیں موڈی جی کی لائر ہے موڈی جی ہے کس کے؟ ہے تو کمال کے پھول پہ ہی لڑے ہیں انہوں نے لیکسان یہ تو انہوں نے بھی موڈی جی کا آلک کوئی چینے تھا موڈی جی بیجے پی کے تھے شروع سے ہی اور بیجے پی کے ہے اس لیے موڈی جی کی لائر کہتے ہیں کیونکہ بیجے پی کمال کے پھول پہ ہی جیتتے ہیں چوٹالہ ہی کوئی لائر نہیں ہے دیکھیں اس علکے کا دروہا ہے موڈی جی رہا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ موقع وریندر زنگ کو ملیا انہوں نے کوئی وکاس کاریہ نہیں کیا اس کے بعد پڑوس میں اوپر کا چوٹالہ مکھے منتری بنے ہیں نروانہ سے ویدائک تھے اچانے کہ انہوں نے کوئی سود نہیں لئی یہاں نہ بجڑی ہے نہ شکشہ کا کوئی بھی سیس پربند ہے نہ پانی ہے نہ شڑکیں ہیں آپ ان شڑکوں پہ جاؤگے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ چناہ وکسیتر کس کا ہے اور یہاں اگر کسی نے وکاس کیا ہے سچے مینے میں تو چوئی بنسی لال کا جب راج تھا یعنی وکاس پھائی تھی تو انہوں نے نیو بر سوڑا مائنر دیا تھا اور یہاں سوامی جو ایک گنیسانند جی ہے جتنی بھی شکشن سستائیں وہ ان کی ہیں تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ چوئی بنسی لال کا سوامی گنیسانند کا بہت زیادہ یوگدان ہے یہ سلکے میں اتنے بڑے بڑے نیتا ہیں لیکن کوئی وکاس اس کا کام نہیں کیا یہ